بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم قوم ہوتی کیا ہے؟ ایک قوم جو ہے ایک ملک کی تقدیر کیسے بدل سکتی ہے؟ قوم اور ریوڑ میں فرق کیا ہوتا ہے؟ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کچھ عرصہ پہلے پچھلے سال مئے میں امریکہ میں ایک شخص کو قتل کیا گیا ایک شخص کو پولیس گرفتار کر رہی تھی اور گرفتاری کے دوران اس شخص کے موں کے اوپر ایک پولیس والے نے اپنا گھٹنا رکھا اور اس کا سانس بند کر دیا موت واقع ہوئی آپ لوگوں نے یہ والی ویڈیوز یہ والی تصویریں بہت دفعہ سوشل میڈیا پر پچھلے سال جو ہے وائرل دیکھی ہوں گی اور ٹوٹر کے اوپر یہ سب کچھ ٹرینڈ چل رہا تھا بات میں پتا چلا کہ یہ واقعہ کیا ہے واقعہ کچھ اس طرح تھا کہ جورج فلائیڈ نامی اس شخص نے جس کا قتل کیا گیا یہ ایک کالا ہے جس کو سیاہ فارم امریکی کہتے ہیں ہم لوگ بیسیکلی یہ کالا ہے یہ طرح پاکستان میں کالے کو کالا کہا جاتا ہے تو یہ وہاں پر سیاہ فارم جو لوگ ہیں ان کی وہاں پر کوئی اتنی حیثیت نہیں ہوتی جس طرح پاکستان کے اندر جن کو کالا کہا جاتا ہے آپ کو بہت اچھی طرح پتا ہے تو یہ شخص ایک سپر سٹور کے اوپر خریداری کرنے گیا اور بیش ڈالر کا ایک نوٹ دیا جو کہ جالی نکلا تو اس سٹور کے مالک نے اسی ٹائم پولیس کو فان کر دیا پولیس وہاں چند ہی منٹوں میں پہنچتی ہے اور اس شخص کو گریفتار کر کے ہتکڑی لگا دیتی ہے جس کے بعد اس شخص کو بند وین میں ڈالنے کی کوشش کرتا اور یہ ریکویسٹ کرتا ہے کہ مجھے وین میں مٹ ڈالے میرا سانس بت ہوتا ہے مجھے ایک بیماری ہے اور اس بیماری کا نام بھی انہوں نے بتایا لیکن پولیس والوں نے رحم نہیں کہا بالخصوص ایک پولیس والے نے اس نے اس کے سینے اور موہ کے اوپر گھٹنا رکھا اور ویڈیو اس کی بنتی رہے مسلسل آٹھ نو منٹ اس کو دبوچ کر رکھا جس کے بعد اس شخص کوئی وہاں پر ڈیتھ ہوگی اور یہ اس دوران نعرے لگاتا رہا کہ میری سانس بند ہو چکی ہے آئی کانٹ بریتھ میں سانس نہیں لے سکتا آپ مجھے خدا را چھوڑ دے لیکن اس کے باوجود پولیس والا اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی رحم نہیں کھاتا اور اس شخص کی موت واقع ہو جاتی ہے یہ ویڈیو چند ہی منٹوں میں سوشل میڈیا پر آتی ہے اور اس کے بعد پورے کے پورے امریکہ سے آواز اٹھتی ہے پہلے سوشل میڈیا کے اوپر پھر میڈیا کے اوپر پھر اخبارات کے اوپر اور پھر لوگ سڑکوں پہ آتے ہیں اور جب لوگ سڑکوں پہ آتے ہیں تو ایک نہیں دو نہیں تین نہیں چار نہیں پانچ نہیں ستائیس دن تک یہ لوگ سڑکوں پر دھرنا دیتے ہیں اور جارج فلائٹ کے لیے انصاف کے لیے آواز اٹھاتے ہیں نہیں رکھا جاتا ان کی انویسٹیگیشن تحقیقات جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے کل امریکہ کی ایک عدالت نے اس پولیس والے کو عمر قید کی سزا سنا دی اور اس سے پہلے جو بڑی بڑی بات ہے جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ یہ جو جارج فلائٹ جن کی موت واقع ہوئی ان کی فیملی کو پولیس دپارٹمنٹ نے ستائیس ملین ڈالرز کا ایک چیک دیا جو کہ انہوں نے کیش بھی کروا لیا تھا بعد میں یعنی کہ ستائیس ملین ڈالر جو ہے پولیس والوں کو ہرجانہ ادا کرنا پڑا اور آج اس کا مکمل انصاف ہوا اور اس شخص کو عمر قید کی سزا سنائے گئی عدالت میں ہی اس پولیس والے کو ہتکڑی لگا کر لے جایا گیا بتایا گیا پوری دنیا کو پوری قوم کو کہ جناب ہم لوگ انصاف میں کسی سے پیچھے نہیں ہے یہ معاملہ اتنی شدت اختیار کر گیا کہ جو پچھلا الیکشن امریکہ کا ہوا تھا اس دوران بھی اسی معاملے کا ذکر یہ لوگ کرتے رہے جو بائیڈن نے وعدہ کیا تھا کہ میں اس کو انصاف دلا کر رہوں گا اور آج جو بائیڈن نے اس کے اوپر بقاعدہ تقریر کی امریکہ کی جو نائب صدر ہے انہوں نے بھی اس کے اوپر تقریر کی بہت سارے جو بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں ریاستی داروں ہیں انہوں نے بھی اس کے اوپر تقریر کی امریکی پارلیمنٹیرینز نے بھی اس کے اوپر اپنے بیانات جاری کی ہے تو یہ ہوتی ہے قوم پاکستان میں کیا ہوتا ہے سانہہ مارڈل ٹاؤن 2014 جون میں لاہور میں پیش آتا ہے یہ واقعہ چودہ معصوم لوگوں کو نہتے لوگوں کو سرعام کیمروں کے سامنے فائر مارے جاتے ہیں اور ان سے ایک پولیس آفیسر کو پھر یہ کچھ عرصہ پہلے کا واقعہ ہے کہ ستارہ شجاعت یا ستارہ امتیاز اس کو دیا گیا یہ پاکستان کا انصاف ہے پھر ہم دیکھتے ہیں سانہہ ساہیوال سانہہ ساہیوال میں آپ کو سب کو نظر آیا کیمروں کے سامنے ایک فیملی کو مار دیا گیا اور وہ لوگ جو ہے میرے خیال سے ابھی ریلیز ہو چکے ہیں دیشتگردی کا جو ٹائگ ہے ان سے ہٹ چکا ہے اسامہ ستی نامے ایک لڑکے کا اسلام آدھ نے مرڈر کیا گیا اور ان کے جو پولیس والے جو اس قتل میں ملوث تھے ان سے بھی دیشتگردی کا ٹائگ ہٹا دیا گیا ہے کراچی میں متعدد بار ایسے واقعات ہوئے ایون ایک مرتبہ ایک واقعہ میں دیکھا رکشے میں چھوٹی بچی کو پیچھے سے فائر مار دیا گیا اور ان کے جو قاتل ہیں ان کو بھی کوئی انصاف نہیں مل سکا ان کے قاتلوں کو ابھی تک گرفت میں نہیں لائے جا سکا پھر ایک لڑکی ہے امیر باپ سندھ کی جس کے باپ کو چچا کو تایا کو دادا کو سب کو قتل کر دیا گیا اور آج تک کسی قسم کا انصاف ان کو نہیں ملا تو یہ فرق ہوتی ہے قوم میں اور ریوڑ میں ایک بھیڑ میں ابھی ہم قوم نہیں بنے میں بھیڑ نہیں کہتا ریوڑ نہیں کرتا تذلیل ہو جائے گی نا کیونکہ ہم بہت بڑے لوگ ہیں ہماری بہت بڑی سوچ ہے بڑے انقلابی ہیں ہم لوگ بڑے پڑے لکے باشعور قوم ہیں نا تو تذلیل ہو جائے گی ہماری تو میں آپ کو نہ ریوڑ کہوں گا نہ خود کو ریوڑ کہوں گا نہ بھیڑ کہوں گا خود کو نہ آپ کو کہوں گا لیکن ہمیں ابھی قوم بننے میں بہت وقت لگے گا قوم تو یہ امریکی قوم ہے جن کو ہم سادشی کہتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ جناب یہ یہودوں نصارہ کی سادش ہے ہمارے خلاف جن کے خلاف آپ ہر وقت حقیقت ٹی وی والے بن کر فتوے جاری کر رہے ہوتے ہیں تو یہ اصل میں قوم ہے کہ ایک شخص کا ناحق قتل کیا گیا اور اس قتل کے اوپر ایک دن آواز نہیں اٹھائی گئی اور یہ نہیں کہ ٹویٹ کر کے یا سوشل میڈیا پر ویٹس اپ سٹیٹس پر لگا کے بس گھر میں بیٹھے رہے وہ سڑکوں پر ستائیس دن رہے اور انہوں نے مطالبہ کیا کہ انصاف تو دلائے جائے اس شخص کو بھی گرفتار کیا جائے اور ان کی کفالت کا مکمل ذمہ داری اٹھائے جائے اور ایک نہیں دو نہیں تین لاکھ نہیں ستائیس ملین ڈالرز جو ہے وہ ان کے اکاؤنٹ میں ڈالے گئے ان کو چیک دیا گیا اور وہ انہوں نے کیش بھی کر رہا ہے پھر ان کے اکاؤنٹ میں منتقل ہوئے تو یہ قوم ہوتی ہے سیکھنا چاہیے ہمیں ان لوگوں سے ابھی ہم لوگ بہت پیچھے ہیں بہت زیادہ ہم کہتے ہیں کہ جناب ہم انقلاب لے کے آئیں گے ہم نے عمران خن کو سیلیکٹ کیا یا الیکٹ کیا وہ جناب مہنگائی کو کنٹرول نہیں کر سکتے پھر ہم کہتے ہیں کہ جناب الیکشن کو یور لے کے آتا ہے الیکشن کو یور سیلیکٹ کرتا ہے کوئی اور سیلیکشن کرتا ہے پھر ہم نواز شریف کو لے آئے تب بھی آپ نراز زرداری آجائے تب بھی آپ نراز مشرف آجائے تب بھی آپ نراز ابھی تک تو آپ لوگوں کو یہ نہیں پتا ہے ایک پولیس والے کے خلاف آپ نے کمپلین کیسے کرنی ہے آپ نے پاکستان کے اور آئین اور قانون کو نہیں پڑا ہوا مطلب ہے کہ ایک پولیس والا آتا ہے اگر آپ کو تھپڑ مارتا ہے بلا وجہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے آپ نے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے آپ در کے مارے خوف کے مارے پیچھے ہٹ جائیں گے وجہ کیا ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے آپ کے لئے آواز اٹھائی ضرور جائے گی وہ بھی اگر آپ کی ویڈیو بن گی خدا نہ خاصتہ تو میڈیا پر میری طرح یا بہت سارے چینل جو ہے آپ کی ویڈیو چلائیں گے تھوڑی بہت ریٹنگ کے لئے پھر میڈیا تو ہٹ جائے گا اگر لا ٹاپک آ جائے گا پاکستان کے اندر ہر آئے دن واقعات ہوتے رہتے ہیں لیکن جو عوام ہیں آپ کو پتہ ہوگا کہ میرے پیچھے کسی نے کھڑے نہیں ہونا کسی نے میرے لئے آواز نہیں اٹھانی تو ہم میں اور امریکہ میں ہم نے چیلنج کرتے ہم ان کو ہم کہتے ہیں ہم آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں گے ہم آپ کو پھار دیں گے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے تو میں پینٹاگون کی بات نہیں کرتا امریکی فوج کی بات نہیں کرتا امریکی حکومت کی امریکی معیشت کی بات نہیں کرتا ہم ابھی امریکی جو لوگ ہیں ان کے برابر بھی ابھی ہم نہیں ہوئے اور ہمیں ان کے برابر ہونے کے لئے ابھی بہت سارا عرصہ درکار ہے جورج فلائٹ کو کل جو فیصلہ سنایا گیا اس میں ان کو مکمل طور پر انصاف ملا اور اس کا کریڈٹ امریکی قوم کو جاتا ہے اور یہ جو ہے ہمارے لئے ایک اگزیمپل سیٹ کر چکے ہیں اگر ہم نے ان سے کچھ نہیں سیکھا تو پھر ہم لگے رہیں گے بہت سارے سانحات واقعات ہو چکے ہیں آگے بھی آپ کو نظر آئیں گے اور اس کے اوپر بھی یہی ہوگا کہ کسی کو ستارہ امتیاز دیا جائے گا کسی کو ریٹائر کر کے باعثت طریقے سے وہاں باہر بھیج دیا جائے گا اور کسی سے درشتگردی ہٹا کر پھر خاندان والوں کو لائے جائیں گے ایڈجسمنٹ ہوگی دو تین کروڑ روپے ادردر سے لاکر ان کو وہاں سے فارق کر دیا جائے گا قوم بنیں ریورڈ یا بھیڑ بننے کی کوشش مت کریں پاکستان ہمیشہ زندہ بات